شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے میرا زمانہ سب سے بہتر ہے اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو اس کے بعد آئیں گے پھر ان کے بعد والے لوگوں کا اور پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ بہتر ہوگا پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن سے گواہی طلب نہ کی جائے گی مگر وہ پھر بھی گواہی دیں گے وہ خیانتیں کریں گے امانتوں کا پاس نہیں کریں گے وہ نظر مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے اور ان میں مٹاپہ عام ہوگا سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا صحابی رسول سیدنا عبی سعید بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو اس دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کیا لیکن اس نے اس میں کسی اور کو بھی شریک کر دیا تھا تو وہ اسی غیر اللہ کے پاس اس کا ثواب تلاش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شریکوں میں شریک سے سب سے بڑھ کر گنی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاں شریک بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی